کبھی اپنی بیٹی کی نجائز حمایت نہ جائز حمایت کرنا اگر ظلم ہو رہا ہے تمہاری بیٹی پہ تو پھر کھڑے ہو جاؤ صرف اس کی چھوٹی چھوٹی شکایت پہ انمت کرنا دمات ورنہ بیٹی کا گھر اجارہ کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کا سب سے بہتر علاج ہے کہ بندہ خدا سے ڈرنے والا ٹھونڈو جو بندہ خدا سے ڈرتا ہوگا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں بھی خدا سے ہم غلط ہی کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں ناڈ دھونتے جس کی نال سے نکلتا ہوگا وہ نال پہلے سسر کی طرف کوئی کر دے پھر بھاگا پھر رہا دمات بڑا کیری ملا بھئی کیری تو اس لیے ڈھونڈ رہا تاکہ اس لیے بنے تو بھئی جب کیری ڈھونڈ ہوگے دیندار دھونڈ ہوگا کیری سے کیا کرنا بھئی ہے اس کے آگے کوئی بیٹھتا رہا بہت بڑا نکلے سب سلام کریں جب تک زندہ تب تک ہی کر رہے ہیں مر گیا نا تو لات مار کے کہہ کریں گا آیا نا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے تو دھمات دیندار ڈھونڈ ہو اور بہو بھی دیندار تلاش کرو پھر دیکھو اللہ کتنی برکت دیتا ہے اللہ کتنی برکت دیتا ہے یہ تلاش کرو جب گھر میں دیندار بہو آئے گی نا قدم اس کے ہوں گے رحمت خدا کی آئے گی ہمارے اسلام نے اتنی عزت دی ہے فرمایا بہو پہلے بار گھر میں آئے نا اس کے پیر بھی گو پانی میں اور پھر مکان کے چاروں کو انہوں پر جڑت دیتا ہے اللہ اس پانی کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتیں ناظر فرمائے گا اتنا وقار اسلام نے عورت کو دیا اتنی عزت دی ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورتوں کو ڈوٹی کرنے نہیں دیا حق چھین لیا حق ڈوٹی کرا رہے ہیں سرویس کرا رہے ہیں یہ حق ہے اسلام کی عورت کا جاؤ حق دیکھو جا کے وہی جاز میں سالے تین سو لوگوں کو پانی پھلا رہی ہے تین لڑکی ہیں کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے سر 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 کچھ بھی کہہ دے بول نہیں سکتی یہ ہے تمہارا دیا ہوا ایک لڑکی پہلے تو آتا ننگا بدن لے کے فلائٹ میں چڑھے گی اس کے بعد کتے والی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں پھر سالے تین سو لوگوں کو راضی رکھنا گئے تمہیں سے عزت کہتے ہو اسلام نے عزت اس کو نہیں کہا اسلام کہتا گھر میں رہے چار لوگوں کو عزت سے روٹی کھلا میں تیرے آجل پہ کسی کی نظر نہیں پڑھنے ہوں یہ ہے عزت مگر کتنی گھٹیاں سوچے سالے تین سو کو پانی پلاتی رہی تھکتی نہیں ہے گھر میں سسر کو روٹی دینے میں تھکتی ہے ساس کے کپڑے دھونے میں تھک جاتی ہے سالے تین سو کی پلتی نہ صاف کرتی ہے نہیں تھکتی باپ اگر تھوکتے گھر میں تو کہتی نہیں تیرے باپ کی تھوک تیرے باپ کی کھانسی نہیں دیکھی جاتی اسے عزت کہتے ہو وہ اندھیرہ کی پھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں ہم بہت دور آگئے منزل سے سندگی اللہ تمہیں توفیق دے جو شروع ہو تو بیوی کو سب سے پہلا سبق یہ پڑھانا سیدھی بات ہے اس سے یہ کہنا میرے ماں باپ ہے میرا ایک پریوار ہے میرے ماں باپ کی کبھی مجھ سے شکایت مت کرنا سب سے پہلا سبق یہ پڑھانا کبھی میرے ماں باپ کی مجھ سے شکایت مت کرنا یہ سمجھا دوں ماں باپ بھی غور سے سن لیں تم بھی خیال کرنا شاری جتنے لڑکوں کے باپ ہیں سب سے گزارش کر رہا ہوں اپنی بہو کو اپنی در کی قلیز نہ سمجھنا اسے جانور کتنا گھر میں بیل کتنا مت کھمانا اپنی بیٹی گود میں بیٹھی ہے وہ بہو جھاڑو لگا بہو پہنچا لگا بہو کب دھو بہو چائے بنا بہو کھانا بنا یار تیری بیٹی تھک جاتی ہے تو دوسرے کی بیٹی نہیں تھکتی ہوگی دونہ باتیں غور کی ہیں صرف یہ ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ حق ہے تم پہ بھی حقوق ہیں بہو کے لوگ کہتے ہیں ہماری بہو تو ہمیں کبھی اببہ ہی نہ کہتی کبھی تو اسے بیٹی والا پیار دے نا تبھی تو اببہ کہہ گی اور ساس ساس کترت میں ہے اس کے لئے وہ ماباپ کو پتا ماں کو سب سیدھا غصہ کی اس بات کا چاہاں میں نے پالا کمہ یہ کھا رہی ہے میرے لاللہ کی یہ مین پوئنٹ ہے ماباپ ساس اور بہو کے جھگڑے کا اچھا قبضہ اس کا ہو گیا اس سے نہ پوچھتا اس سے بتا کے جا رہی ہے کہاں جا رہی ہوں بیٹا میرا بتا اسے رہا یہاں سے ماباپ نراز ہوتی ماباپ سے گزاریش ہے خدا کے واسطے یہ اس کا حق ہے اپنا وہ ماباپ چھوڑ کے آئی ہے تمہارا بیٹا لے کے نہیں گئی ہے گھر چھوڑا آگئے تمہارا گھر لے کے نہیں گئی بیگنے چھوڑیئے کسی کو لے کے نہیں گئی یہاں سے پریوار چھوڑا آگئے ماں چھوڑ کے آئی ہے اسے ایک ماں چاہیئے باپ چھوڑا اسے ایک باپ چاہیئے بیگنے چھوڑیئے اسے پہنے جائے جب تمہارے گھر میں آئے اگر اس سے کب ٹوٹ جائے نہ کبھی یہ مت کہنا تیرے باپ نے دیا تھا حرام کا جو توڑ دیا اگر اس سے دھوکے سے کچھ ٹوٹ بھی جائے تو ایسے ہی جیسے تیری بیٹی سے نقصان ہوتا تھا تو کہتا تھا کوئی بات نہیں آ جائے گا بہو سے ٹوٹ جائے کہتے ہیں بیٹی کوئی بات نہیں یہ اللہ پھر دے دے گا یہ لہجے بہو کے لیے بھی استعمال کرو اگر اس سے دودھ گر جائے کھانا جل جائے نمک تیز ہو جائے کم رہ جائے کبھی اس کو مہکے کا دانا مت دے جیسے اپنی بیٹی کی خطاؤں پر پردہ ڈالا کرتے تھے پہو کی خطاؤں پر پردہ ڈالا کرو اسے بھی ایک بیٹی کے سوان سمجھا کرو ایک بیٹی سمجھ کر کے اسے بھی عزت دیا کرو قسم خدا کی اگر تمہارے لہجے کے اندر اسے باپ کا پیار نظر آ گیا پھر تمہیں بھی اس کے لہجے کے اندر ایک بیٹی کا پیار نظر آ گیا بہت خوب عزت مختصاب بہت شاندار پیغام ہے باپوں سے بھی گزاریش ہے کہ وہ بیٹیوں کا خیال رکھو دوسرے کی آج ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی تو رانی بن کے رہے دوسرے کی بیٹی کو ہم تیلی کا بیل بن کریں نہ دیاتر ہو ایسا بیٹی سمجھا کرو بیٹی سمجھا کرو وہ ایک نئی لڑکی ہے نا نئی لڑکی ہے تو اس کو تمہارے دل میں جگہ لگانے میں جگہ بنانے میں وقت لگے گا بھائی سمجھا بھائی ایک جانور اگر محاج سمجھا ہے ایک جانور تو وہ بھی گھر میں مانوس ہونے میں وقت لیتا ہے اس کا دل نہیں لگتا نئی گھر میں ایک جانور کبھی اور کبھی قربانی کا بکرہ دیکھنا آپ لاکے چھ مہینے پالو وہ تم سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ تمہیں جھوڑنا نہیں چاہتا اور ہم قربانی کرتے ہیں یہ ہمارے رب سے محبت کی دلیل ہے ہم کتنا بھی پیار کریں اس سے ہمیں قربان کرنا ہے کسی کی محبت خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہمارے لیے کسی کی محبت بھی ہمارے لیے خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہم اسے قربان کرتے ہیں پھر بھی تو کتنا حساس ہوتا ہے صرف چھے مہینے پالا ہے اتنا درد ہے تو جن ماں باپ نے پیٹی بائیس سال پالی ہو انہیں اس کا کتنا درد ہوگا ہوگا نا درد تو جس طرح اپنی بیٹی کا خیال کرتے ہو اسی طرح دوسرے کی بیٹی کا خیال کرنا ہے دوسرے کی بیٹی کا خیال کرنا ہے یہ بات ہو گئی تو ایک تو یہ کہ بہووں کو سسرال میں کیسے رہنا ہے سسرال والوں کو بہو کے ساتھ کیا کرنا ہے بس آخری بات آخری بات وقت بھی پورا ہو چلا ہے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا میاں بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے ہم اس بات کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ میری بیوی میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے اسے اپنی مردانگی کا حصہ سمجھتے ہیں بول نہیں سکتی گھر میں آتا ہوں تو یوں کھاپتی ہے جیسے قصائی کو دیکھ کے بکری کھاپتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اخلاق کا ہماری مردانگی کا حصہ میرے حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے معاملات اپنی بیویوں سے سب سے اچھے ہیں وہ فرمایا تم سب سے اچھے میری اہل و عیال کے ساتھ میرے معاملات ہیں بہتر وہ انسان نہیں جس کی بیوی کھاپتی ہے بہتر وہ انسان ہے جس کی بیوی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور جو اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا مزاج کیا ہے بس آخری بات ہے وہی سمجھا لے لگا ہاں اگر وقت زیادہ ہو گیا تو بتا دیا جائے نہیں بھرپور تو آخر کا نمبر ہے آخر کے ہاں تو ساکہ ہی رہتے ہیں بس میری بات سن لیں تو ہم لوگ کہتے ہیں میری بیوی میری فرما بردار ہوئی سیدھی سی بات ہے صرف آپ کو یہ کام کرنا ہے صرف ایک کام کہو تو مائک میں بتاؤں یا مائک سے ہٹ کے بتاؤں مائک میں ہی بتا دوں تھا کہ ہر کسی تک آباس پہنچے صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے بس پھر جو چاہو سے کرا لے وہ تمہارے پیر کی جوتی بھی بنے گی تمہارے زخم بھی چھٹے گی ہاں تمہارے طلبوں کو جیپ سے چھٹے گی شرط شرط اتنا ہے اتنی شرط ہے کہ صرف اس کو راضی رکھنا ہے اور عورت کو راضی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ اس سے محبت سے پیش آنا ہے صرف محبت سے پیش آنا ہے مدو اسے تسلاک کا زیبہ مدو اس کو بیس لاکھ کا کوئی گلے کا ہار مدو اس کو بہترین گانی آلی شان بلڈی ہے صرف اسے دو باتیں پیار کی دے دو دو بول پیار کے کچھ مت کرو یار شام کو آؤ بس اتنا کہہ تو بہت تھکی لگ رہی ہے کبھی اس کے کام میں ابنے لگا کیونکہ عورت اپنی مرضی سے کوئی ابنے لگا کوشش کرتی ہے جب تم وہ کھانا بنا کے دے گی تو وہ یہ چاہتی ہے کہ تم بس دو جملے یہ کہہ تو بہت اچھا ہے نمک کس نے ڈالا تھا ملچے کہاں سا ہی آئی کہاں فارچون میں بنایا کے تیل یہ ہمارے لہنجے کبھی کچھ پکی کھا کے بھی مسکر آکے کہتے ہیں بہت اچھا بنا ہے پھر دیکھ تیرا گھر جنت نہ بن جائے تو میرا گریبان پکڑے کوئی تحویز کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابا ملنگ کی ضرورت نہیں ہے صرف کردار مصطفیٰ کی ضرورت صرف مصطفیٰ کی کردار کی ضرورت ہے حضور دھکے آتے قدیدت الکمرہ بیٹھتی ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دوسرے ہاتھ میں خجور کا پیالہ آقا کو خجور بھی کھلاتی دودھ بھی پیلاتی آقا کریم پیچ میں ہاتھ پکڑتے کہتے خدیجہ میں نے بہت کھا لیا تُو نے کب سے نہیں کھایا گئے صرف میرے سامنے تُو کھا کے دکھا دے خدا کی قسم خدیجہ تُو کبرا آقا کے قدموں پر نسار ہو جاتی کہتے ہیں یا رسول اللہ پوک کی وجہ سے میرا نقصان ہوا تو اسی میرا نقصان ہوگا آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہو جائے بہت خوبہ درد بہت خوبہ درد بہت خوبہ درد بے شک بے شک زندہ باز ہے دوا اغلاقِ مصطفیٰ گھر میں لاؤ اور یاد رکھنا میں فائنل بات کہہ دیتا ہوں سکھ کبھی بھی پیسے سے نہیں ملتا سکھ بھی دولت سری ملتا کتنا کر سکتے ہو پیسے سے اچھا بستر خرید سکتے ہو نیند نہیں ہاں پیسے سے اچھا بستر خرید سکتے ہو نیند نہیں نیند رب کے کرم سے آتی ہے اگر اجزادہ پیسے والوں کو نیند آیا کرتی تو پھر غریب تو کبھی سوتا ہی نہیں لیکن یاد رکھنا فٹپات پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے اس لیے کہ اللہ انہیں نیند دیتا جتنی مارکیٹ میں نیند کی دوہ بکتی ہے یہ سارے امیر کھا کے سوتے گئے کوئی غریب کبھی نیند کی دوہ نہیں کھاتا گئے لوگ کہتے کہ بستر پہ نیند آتی گئے چل میرے ساتھ مرادہ بات کے پتھر توڑنے والوں کو پتھر پہ لیٹ کے سوتا دکھاؤں گا زمین کھوڑنے والے کو گیت کھاتنے والے کو مینٹ پہ لیٹا دکھاؤں گا اور کتنے امیروں کو رات میں کتہ لے کے روڈ پہ گھونتا دکھاؤں گا مچیت کہتی ہے لوگوں کے اکمار کے امیر بنا گئے دیکھ تجھے کتوں کے ساتھ سڑکوں پہ گھما رہا بہت خوب حضرت شاندار پیغام حضرت بہت خوب حضرت زندہ بات زندہ بات کیا بات مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ سلام رکھے رحمتیں لے کے آئیے خدا کی رحمتیں لے کے آئیے جب گھر میں خدا کی رحمتیں آتی ہیں تو پھر نیند بھی اچھی آئے گی چہن سے سو گے گھر جنت بنے گا مفتی محمد حسین سنبلی فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بہت بڑے عالم ہماری جماعت کے گزرے مفتی محمد حسین سنبلی توجہ ہے بیٹے اللہ سلامت رکھے غور سے سنو بیٹے کام آنے والی بات ہے مفتی محمد حسین سنبلی فرمایا کرتے تھے آپ کہا کرتے تھے کہ عورت اگر اچھی ہو تو جنت کی جڑیہ ہے اور بیوی اگر غلط مل جائے تو پھر جہنم کا کہہ ہوا ہے چہن سے رہنے نہیں دے گی اس لئے اچھی بیوی تلاش کریں نیک بیوی تلاش کریں نکاح کے بعد اور اب سے جب بھی مانگئے یہ کہا کریں یا اللہ مجھے میرے ماں باپ کا فرما بردار رکھنا شادی کے بعد تمہارے لئے سب سے ضروری کام ہے اپنے پریوار کو ساتھ رکھنا اپنی فیملی کو ساتھ رکھنا پیسے دیکھ کے بیٹا کہنے والے ہزار ملیں گے لیکن فری میں دعائیں دینے والے صرف ماں باپ ہوتے ہیں صرف ماں باپ ہوتے ہیں تمہارے بنا لالچ میں تمہارے حق میں ہاتھ اٹھانے والے صرف ماں باپ ہوتے ہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں عید کے دن گھلے مل کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے لیکن تیرے سینے کی گولی اپنی سینے پہ لینے والا صرف سگا بھائی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اس لئے کوشش کرنا اپنوں کو نہ چھوڑنا ایک پریوار ایک فیملی میرے حضور نے سارے چلا کے دکھائے ایک ایک لمحہ زندگی کا حضور نے ہمیں چینہ کیسے زندگی گزارنی ہے سب سکھایا ہے سب سکھایا ہے گھر میں سکون پیدا کریں گھر میں آرام پیدا کریں ماباد کی قدر کریں عزت کریں کبھی بڑھاپے میں ان کے مسورے ہو جائیں دانت ختم ہو جائیں بی بی سکر یہ تازہ روٹی مانگیں اس سے کہنا چھپ چاپتے دیں ان کے خوراک کتنی ہیں بڑھاپیں ایک روٹی آتی روٹی یہ تازہ اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کے شوق ہیں تازہ اس لیے مانگتے کہ مجبوری ہوتی ہے ان کی بڑھا باپ کہتا نا مجھے تازی روٹی در کھلوا دیا کرتا تو بہو کہتی ہے اپنی جوانی میں تم نے بہت کہا یہ تازی روٹی پریشان کرنا چاہتے ہو خالی بہو کو نا وہ اس لیے نہیں مانگ رہا اس کا شوق ہے وہ اس نے تازی روٹی اس لیے مانگی کہ باسی روٹی اس کے مسئولوں سے کٹتی نہیں ہے تھنڈی روٹی کاٹ نہیں پاتا وہ جب جوانی تھی تو لوہے کے چنے چاہ گیا اس تھنڈی اور گرم روٹی کی تو بات ہی کیا تھی آج اسے تازہ روٹی کی ضرورت ہے معمول بنا لو گھر کی پہلے روٹی اپنے ماباپ کو دیا کر اس کے بعد اپنے پیوی بچوں کو کھلائے کر پہلا لکمہ گر ماباپ کے موں میں جائے گا اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی کبھی یہ مسوچنا ماباپ پہ لٹانے سے غریبی آتی خدا کی قسم ماباپ پہ لٹانے سے غریبی نہیں آتی بلکہ امیری آیا کر دی بھائی دانش آپ دانش کا کل نکاہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکتیں کرے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں اتا فرمائے اللہ تعالی ان کی شریک حیات کو ان کی شریک رنج و علم اور خوشیاں بنائیں بولا کریم ہم سب کے پریبار میں برکتیں اتا فرمائے اے بھئی سن لیں گے دو منٹ فرمائی سے ہو رہی ہے دانش بھائی تو کہہ ہی دیں گے کل دولہ بھی بننا دانش بھائی ہے بل سیرہ بانت سوئے بھلا مشنا سارے سنیں گے شجرے کی فرمائی سے درہ کہہ دیں سبحان اللہ لیکن شجرہ ایسا نہیں ہوتا جیسے تیجہ ہو رہے ہوں میں نے تقریر پوری کی ہے نا میں نے تم سے ہاتھ اڑوا کہ سمان اللہ نہیں کھلوایا بس میں چاہتا تھا آپ شکون سے سنیں اور بہت اچھا آپ رہے سنیں اللہ کا شکر کوئی اٹھ کے نہیں گیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ اس محفل کو قبول فرمالے سمجھ رہے میری بات تو شجرہ ایسے نہیں سنائے جائے گا شجرہ زور سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ اے جتنوں نے دعوت کھائیے ذرا آق ادا کر دو ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بن نہیں رہا بھئی بوٹیوں کے لیے اس سے زیادہ زور سے بول گئے ہو گئے میں اوہ سارے ٹوپک میں نے چھوڑے ہیں صرف کچھ باتیں کیتی جو ضروری تھی بس مجھے کہا گیا حضور کا شجرہ سنا دو تو ذرا سارے کہہ دیں نا سبحان اللہ میری باری میں تو شاید بچے بھی چلے گئے پیچھے چلے گئے ذرا پیچھے سے بولو سبحان اللہ میں بتا دوں آپ کو جب ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ سبحان اللہ کہہ دیو آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا اور پھر شجرہ انشاءاللہ پورا کر لیا جائے گا توجہ ہے سارے لوگوں کی بولے کتنی زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لبک نیک نام لبک نیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحات زلحات کے بیٹے شالے شالے کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبراغیم خریر اللہ عبراغیم خریر اللہ کے بیٹے اسماعیل زمیح اللہ اسمائل زبی غلہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عمل عمل کے بیٹے شابت سابق کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ السا علیہ السا کے بیٹے عود عود کے بیٹے حووہ حووہ کے بیٹے ادرا ندران کے بیٹے مہد مہد کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاز علیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناب عبد مناب کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المتالیب عبد المتالیب کے بیٹے عبد اللہ ابت اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا گیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثبت الحسن میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی کیسے گزارنی ہے مغرب کی طرف مت دیکھنا جدید دور کی طرف مت دیکھنا دیزائن فیشن کی طرف مت دیکھنا اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے مدینے کی طرف دیکھ لینا کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ ہمیں ہر حال میں حضور کو دیکھ رہا ہے ہر حال میں حضور کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی زندگی پر کی محبت عطا فرمائے اگر کسی کو چاہے انچائے تکلیف پہنچی ہو خدا کے واسطے محبت فرمائے تکلیف دینا مقصد نہیں تھا بس یہی چاہتا تھا کچھ اہم باتیں قوم تک پہنچ جائیں اگر کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی کو عزت مل گئی نہ میں سمجھوں گا میرا آنا قبول ہو گیا کسی نے باپ کا احترام کر لیا نا آج کے بعد میں سمجھوں گا میری محنت مصور ہو گئی کسی باپ کو تازہ روٹی ملنے لگی نہ میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا کوشش کرنا اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا زندگی اچھی گزارنا اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں برکتی عطا فرمائے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لی دیئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ